آج کی اس مقصر بگر پر ورکار تقیر پر سمجھتا ہوں جس کے اندر جھنگ ڈوینگن کی درد رکھنے والے درما رکھنے والے تمنہ رکھنے والے خواہش رکھنے والے اور ترد رکھنے والے لوگ اور میرے وہ بزرگ جو جو چاہ رہے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی لیکن ہم از کام از کم اپنی آلنے والے نسلوں کو اچھا سو جائے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور بے فصوص ہمارے جھنگ سے اس پروگرام کے اندر تشریف لانے والے جنگ ڈوینڈ بناو کے جو مرکزی چیر میں ہے جناب حاجی جعفر غفار پرشی صاحب وائز چیر میں ہے جناب حاجی صاحب جویے صاحب مرکزی صاحب جناب وائز صدقی صاحب اور دیور میرا رفاقہ جن کی خواہش تڑوک سوز رائے اپنے پر جیسی تیسے گزر گئے اپنے آنے والے نسلوں کے تفز کے لیے اس چھتھرتے موسم کے اندر وہ جیسے دہا تشریف لائے میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کو بھی سرزمینے جیسے خوانہ والا میں دل کی اطاق ہے موضی صاحب نے بھکار جہاں بزر حضرات تشریف فرما ہے میری گفتگو کا مخاطب وہ بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ میری گفتگو کا جو مخاطب ہے وہ آپ میں سے جو نوجوان نسل میں تھی وہ بالخصوص ہیں یہ بظاہر ایک عجیب سی بات ہے کہ چاند لوگ چل پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جھنگ و ڈبین بناو جہاں پہ علاج کی سہولیات استیاب نہیں جہاں پہ تعلیمی طور پر ہمیں ابھی تک پاکستان سے لے کے اب تک بھی اور جھنگ تو بہت تلی کی جو زیرہ بنا ہوا ہے ہمیں محروم رکھتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے جہاں آپ یہ کہیں گے نہیں یہ ہمارے سہسدان ہیں یہ بات بھی درست ہے لیکن اگر سچی بات کہوں تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہے میں بھی کیوں جب ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی مسال کوئی مطالبات کوئی تمثیلات کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے ہی سوچتے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تھانا کے چہرے کے مسئلے حل ہو جائے ہماری خوششک میں وہ آ جائے ہماری شادی بیعہ بھی وہ آ جائے ہمارے فوتکی کے معاملات میں ہمی کے معاملات میں وہ آئے فاتحہ خانی کر جائے ہم سے ازارت تذیب کر جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ کرتے ہیں نا کبھی ہم نے اپنے لئے تو سوچا نہیں اپنی آنڈے والے نصروں کے لئے تو کبھی ہم سوچے کہ ہم اور نوجوانوں کو ہم دیکھ کیا کہ جا رہے ہیں ہمارے اب جاکے پاکستان کے بعد یہ کون سی نسل ہے کبھی تیسی جی چوتھے نصر تو باگ گئے بچے تو بے خالے چوتھے نصر کے یہ ہے تو ہماری جی چھنگ ہے کتروں بڑا زینہ تھا جس کی حدود کہا جاتا ہے شیخ برا سے جا کے لئے فیصل آباد جو ہم دویئر ہیں وہ اسی کا کیا کہتے ہیں جڑ تھی جنیوٹ یہ بھی کل کی بات ہے ہم سے جو ہے ہمارے کی جسم کی حصہ ہم سے علاقہ کیا گیا عزیز لوگوں ہم نے کیا کیا میں کہتا ہوں کہ یہ دور دراز علاقہ کے اندر آپ کے پاس جو ہمارے دوست جھنگ سے تشید لائے ہیں آپ کی آواز پر اپنے کہنے کے لئے آئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ آپ کو ایڈیوکیت کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو جنجوڑنے کے لئے ہیں اور آپ کو بتانے کے لئے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف چار افراد ہی سوچنا ہیں ہم ایک خون صورت دوستہ ہیں جو اپنی خشبوں سے جھنگ کے حد تک نہیں سبانہ والا بھی ملے کیا ہیں جو احمد پورسیابیو پکے رہے ہیں جو اٹھانہ داری نے بھی ملے کیا ہیں ان کی طرف ان کی خواہش ہے کہ میری یہ آنے والی نسل سمجھے جانے اپنے آپ کو بھی پہچانے اپنے حقوق کو بھی پہچانے اور اپنے حقوق کے لئے آواز پر اٹھائیں تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے اے میرے پیارے انسان میری رحمت سے محلوس ہوئے ہیں تو ہم انسان جو ہیں جو خطا کے بہنے ہیں جو نسیان کے ایک عضو ہے جس میں حصہ ہے ہماری تو امیدیں توقعات اللہ رب العزیز سے کہ مارگاہر بیزل جلال میں آپ اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری اس پرگرام کے در جو ہماری خواہش ہے جو طلب ہے اللہ بکوری فرمائے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے محنت کرنے والا اللہ کا دوست بھی ہے تو ہمیں محنت بھی کرنی ہے اس رستے کی طرف جس رستے میں ہم نے جانا ہے اس مرزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ہمارے اندر ایک جذبہ کام بھی ہو محنت کا جذبہ بھی ہو آگے بڑھنے کے بھی ہو مرزل کو تب ہم حاصل کر سکتے ہیں وگر نہ حاصل کر نہیں سکتے ہیں اور اسی حوالے سے جنگ ڈویئر کی یہ دوست تشریف لائے ان کے خوابوں کے اندر ایک بات تھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے پیارے دوست تھے بلکہ بھی ماشاء اللہ ہے رمضان ان کے لانے سے وہ میرے کلیگ بھی رہے ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے انہوں نے اسے ایک خواب شیئر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھنگ ڈویئر میں لیں وہ اکیلہ آدمی تھا انقلابی آدمی تھا دیوانہ آدمی تھا اس کی اگر اس کا وہ خواب آج میں سمجھتا ہوں کسی دوستوں کی وجود کی جس حابت کر رہی ہے کہ یہ اس خواب کی تابیر کی طرف رہا تھا اور اس میں جہاں جہاں فار پرشی صاحب حالی صورت صاحب بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا جناب کی جنگ والے بیٹھے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کچھ شرکتیں نہیں کرتے ہیں جنگ دویئر کے جو پریزیڈنٹ ہے راہین صدیقی صاحب ہر ایم پی اے سے نے ملاقات کیا آپ کی حقوق کے نام آپ کے جنگ کی فیطری کے لیے آواز اتھائی ہے اور ان کو مجبور کیا ہے کہ ایوانوں کے اندر جا کر یہ کام کریں اور میں اس حوالے سے ان کی قیادت کو سلام کرتا ہوں راہین صدیقی صاحب کہ آپ نے جنگ کے چھے ایم پی ایز وقت ساتوں ایم پی ایز کے پاس دروازہ کھٹ کھٹایا ہے تین ایم میں نے کہ حضرات کے پاس آپ لوگ گئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ جنگ نبیئن بنے گی تو آٹومیٹکلی ہمارے آنے والے نسل کا مستقل محفوظ ہوگا جس میں الائیت ہسپتال کے طرح کا ہسپکل بنے گا جس میں جو زریج یونیورسٹی فیصل آباد ہے اسی طرح کی یونیورسٹیز بنے گی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی جو فیصل آباد ہے اس طرح کی آپ کے چند کے آپ کے جو ڈویئر سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں جو عدال کے مسائل ہوتے ہیں جو ریولیو کے مسائل ہوتے ہیں جو تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ جنگ کی سطح بحث کر سکتے ہیں یقیناً جنگ ڈویئر کا کہ خواب واقعی ہے ایک خواب تھا لیکن مجھے اگر آپ اجازت دے تو میں ایک سادہ سا جملہ کہنے کے بات دعا کے بڑھانے چاہوں گا کہ جنگ ڈویئر اب خواب نہیں آپ کی دعاوں سے آپ کی جدجو سے آپ کی کامشوں سے اب وہ تعمیر کی جانب دوا روا دوا ہے اور انشاءاللہ ہمارے مہمانہ اگرامی اس حوالے سے آپ کو خوش عبری سنائیں گے کہ جنگ ڈویئر کی بات کہا تک پہنچی ہے کہا تھے سنیچی کہا تک پہنچ گئی ہے اور آپ ہم سے کیا تبقہ رکھے بیتے ہیں ہم آپ سے کیا تبقہ ہماری کوشش جدو جدجو ہے انشاءاللہ عزیز جنگ ڈویئر کی قیام کی حوالے سے کلنے کو اعلان سامنے آجائے بلکہ لہور وزیراعظم سابق وزیراعظم بنان خاندی جب آپ پوچھو دعوے سے کہا وزیراعظم وزیراعظم پلجاب نے دخیاتہ ایک دفعہ اعلان بھی کر دیا تھا لیکن درمیان میں کچھ مسائل آئے ہیں انشاءاللہ مزاق کرے گے تو ہم پھر بھی ناؤبید نہیں ہے ملکی حالات کس وقت کیا کروٹ بدل لے کچھ پتہ نہیں چلتا آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں ہم اچھے کو امید رکھتے ہیں اللہ سے نیک ہونے کی امید رکھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بربور رواؤں میں اور ہمارے جو رہنمائے ان کی بربور کوشش جو ممران یا سمجھتے ہیں کی میٹنز چھاری ہیں لاہور تک جو میٹنز کر کے آئے ہیں ان کے پاس اچھے چھے خوشکبریاں بھی ہیں امید ہے کسی گورنمنٹ میں اگر کوئی زیادہ اکھل پتھل نہیں ہوتی تو کافی چارسز ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ رسول ہوگا جنگ کی کچھ تحصیلیں بھی بڑھیں تو ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے جو دوست جنگ کی ٹیویئیت کے حالے سے کچھا ہے تحصیلیں بنوالی ہیں انشاءاللہ ٹیویئیت بن جائے گی انہی خیالات کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور آج اس پرگرام کے جو برکی زیادہ سٹار نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں